برحمت اللہ و برکات مولانا عبداللہ شیخ و قری رحمت اللہ تعالی عالی بہت ہی ایک قیمتی واقعہ سنایا کرتے تھے اہلِ حدیث عالمِ دین تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ کانوں میں جھمکے بالیاں اور لاک میں پوپا اور دوسرا جو ہے خطنہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ جو ہے ہمارا شروع سے آ رہا ہے وہاں سے شروع ہوا آج تک جاری ہے یہ پھر آقا کریم علیہ السلام نے اس کو سنت قرار دے دیا کہ میری امت کے لیے بھی یہ واجب ہے اور سنت معقدہ ہے خطنہ کرانا تو بہت ہی یہ اچھا عمل ہے عورتوں کی خوبصورتی کے لیے ہے تو اسی لیے بتانا محسوس تھا کہ کچھ عمل ایسے ہیں جو ہمارے آقا کریم علیہ السلام کے دادا سے دادا نسل سے آ رہے ہیں کیونکہ آقا کریم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں پوچھتے ہیں تو اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ عمل وہاں سے شروع ہوا آج تک جاری اور ساری ہے اللہ پاک ہمیں ان سنت ور بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہمیں ان واقعات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اللہ پاک علماء سے وابستہ رکھیں اسلام علیکم